ہیلو دوستو میں انجلی ایک نیا ویڈیو لے کر آئی ہوں لائف کسی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتی ہمیں یہ ڈیالوک بک اور مووی دونوں میں دکھایا گیا تھا اور سچ تو یہ ہے کہ ہیری پورٹر سیریز میں کہیں نہ کہیں ہمیشہ بتایا ہی گیا ہے کہ لائف ازنٹ فیر اور لائف ازنٹ پرفیکٹ سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہی ہے پر جلدی یا دیر سے زندگی میں ہیپی مومنٹس بھی آ جاتے ہیں جب لگنے لگتا ہے کہ شاید یہی پورفیکٹ ہے پر کچھ لوگوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا اور ایسے ہی کئی کیریکٹر ہیری پورٹر سیریز کے رہے ہیں جن کی زندگی سب سے زیادہ ٹریجیڈی بھری یا سیڈنس سے بھری تھی جنہیں ہیپیلی لیونگ آفٹر یا ہیپیلی لیونگ قسمت نصیب نہیں رہی تو آج اس ویڈیو میں ہم ایسے ٹاپ ٹین کیریکٹرز کی بات کریں گے جو سیریز میں سب سے زیادہ انلکی رہے پر اس سے پہلے کیوں ہم ویڈیو شروع کریں شاٹ آؤٹ ٹو گورف ترپاٹھی گتانجلی مہارانہ ونٹر ایکس ایلیٹ آدیتیا موہت پرجاپتی سوارڈ گیمنگ خوش جین سمریدی آرودا ننے رازہ ورون وائٹی گیمنگ دیویا پرکاش نیتک گویر اور سورف گپتا اگر آپ بھی چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے تو نیچے ڈسکرپشن میں دیئے لنک پر جا کر آپ ممبرشپ جوائن کر سکتے ہیں یا پھر سبسکرائب آئیکن کے پاس شو ہو رہے جوائن بٹن پر کلک کر کے بھی آپ ممبر بن سکتے ہیں تو سب سے پہلے ٹین پر ہے نیویل لانگ بوٹم نیویل کو سیریز کے اینڈ میں اپنا ہیرویک مومنٹ مل گیا تھا اور شاید اسے ہنہ آبورٹ کے ساتھ ہپیلی آفٹر والی لائف بھی مل گئی تھی پر اگر ہم اس کی لائف سٹارٹنگ سے دیکھیں تو ہیری کی ہی طرح ایک پروفیسی جس نے اس کی بھی زندگی پوری طرح سے مشکل بنا دی تھی بینہ ماں باپ کی اپنی سٹرک دادی کے ساتھ بڑا ہوا زیرو سیلف کونفیڈنس والا لڑکا جسے لگتا تھا کہ وہ ایک سکویب ہے یعنی نکار آئے پھر سکول میں آنے کے بعد اپنے ہی کلاسمنٹ جیسے ٹریکو کریب و گوائل کے کونسٹنٹ بولی کو جھیلتا رہا یا تک کہ ٹیچرز کی بھی اسے ڈانٹ ہی پڑتی رہی وہ ایزیلی جادو بھی نہیں کر پاتا تھا اور سب سے بڑی بات ہر سال جسے اپنے ماتا پتا کو ایسی کنڈیشن میں دیکھنا پڑتا تھا جس سے بہتر تو موت ہوتی ہے نیویل کو بناتی ہے جس کے لائف ٹریجڈی سے بھری ہوئی تھی نائنٹ پر ہے لونہ لفکوڈ کہ اس کا سب بچوں نے لونی یعنی پاگل لفکوڈ نام رکھ دیا تھا اور دکھ بری بات یہ تھی کہ وہ یہ جانتی تھی بچے اس کا سمان چھرا لیتے تھے اور ہر جگہ فیلا دیتے تھے اس کے آؤٹ آف باکس تھنکنگ کو پاگلپن سمجھتے تھے یا تک کہ اس کے مو پر کہتے تھے کہ اس کے ساتھ کے لوگ اس سے بہتر فرنڈز ریزرف کرتے تھے اور پھر ڈیتھ ایٹرز نے اسے بیسمنٹ میں قید کر کے اس کی ویل اور تھنکنگ کو اس طرح توڑ دیا کہ جب اس میں ونشائم جیسے بیسک چیز کو دیکھ کر کہا کہ اس سے بری نظریں نہیں لگتی اب وہ اس میں بھی یقین نہیں کرتی تھی ایٹھ پر ہے موننگ مارٹل سننے میں لگتا ہے کہ وہ تو تھی ہی ایریٹیٹنگ پر اس کی لائف کو سوچا جائے اور اس کی فیلنگز کا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی آدمہ کتنی دکھی تھی وہ ہمیشہ روتی رہتی تھی دکھی رہتی تھی مرنے کے پچاس سال بعد بھی اس کے چہرے سے لے کر اس کے چشمے کا لوگ مزاق بناتے تھے جس کے قارن وہ باتروم میں جا کر روتی رہتی تھی وہ کوئی مورک نہیں تھی آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اب پتا ہوگا کہ وہ ریون کلاؤ میں تھی کسی دماغ والے کے لیے یہ بات اور زیادہ دکھ دینے والی ہو سکتی تھی اور اس کے بھی آگے اس کی جان صرف اس لے گئی کیونکہ وہ مگل بانڈ وچ تھی اور اس کے بعد سالوں سال وہ جس باتروم میں بٹکتی رہی کوئی اس باتروم کو اب یوز تک نہیں کرتا تھا باقی بھوتوں کی طرح وہ ٹیچےز یا بچوں سے بات نہیں کر پاتی تھی نہ ان کے ساتھ وہ جشن مناتی تھی نہ پیوز کی طرح ان کے ساتھ پرینک کرتی تھی وہ بس اپنے باتروم میں اکیلی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی شاید اس سے دکھ بری بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی سیونت پر ہے ایمز ڈگری سارے دکھ در ایک طرف اور جوان بیٹے کو کھونے کا گم ایک طرف ہوتا ہے ایمز ڈگری جس نے اکیلے اپنے بیٹے کو بڑا کیا ایک ہینڈسوم کائنڈ انٹیلیجن ہمبل اور آؤٹسٹینڈنگ وزرڈ کے روپ میں جو ہاؤگورٹس کی طرف سے ایکچولی چوز کرا گیا تھا سبھی بچوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹرائے وزرڈ چیمپینشپ کے لئے اس کی ایک کامپٹیشن کو جیتتے وقت موت ہو جانا اور پھر ایمز کا اکیلے رہ جانا جس کی زندگی میں اب کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ ایمز کا اور کوئی پریوار نہیں تھا شاید بہت ہی زیادہ دکھ بری بات ہے اور اس کا انلکی اور ٹریجیڈی فن ہونا اس سے بھی پتا چلتا ہے جب ہم کرس چائل میں اس کے بیٹے کے بینا اس کی لائف دیکھتے ہیں ویلچیئر پر بیٹھا ہوا ایک اکیلہ اولڈ ہے جو میں رہنے والا بڑا آدمی جو صرف ایک چیز چاہتا تھا کہ کسی طرح بس اس کا بیٹا اس کا سیڈرک واپس آ جائے سکست پر ہے روبیس ہیگریٹ لاکھوں دلوں پر راز کرنے والا ہیری کا سچا دوست ایک کائنڈ انوسنٹ ویل ویشر جانوروں سے پیار کرنے والا اور ان کی دیکھ بار کرنے والا ہیگریٹ کے ساتھ اس کی زندگی نے کبھی انصاف نہیں کیا پہلے تو اس کے پیدا ہوتے ہی رہ گیا اس کا اب کوئی بھی نہیں تھا نہ گھر نہ پریوار اور پھر اس کے ہاف جائنٹ ہونے کے کارن اس کی کسی سے دوستی بھی نہیں اپائی کیونکہ سب اس سے پہلے سے ہی اس کے ہاف جائنٹ ہونے کے کارن ڈڑتے تھے اور پھر ٹوم ریڈل نے اسے جھوٹے الزام میں فساد دیا جس کارن انوسنٹ ہیگریٹ کو نہ صرف اسکول سے نکال دیا گیا بلکہ اس کی چھڑی تک توڑ دی گئی کہ اسے جادو کرنے کی ابھی جازت نہیں ہے جادو نہ کر پانا الگ ہے خراب جادو کر پانا بھی الگ بات ہے پر جادو کرنے کے کیپیبل ہونے کے باوجود جھوٹے الزام سے کسی کو جادو کرنے سے روکنا بہت ہی زیادہ انجسٹس ہوا تھا ہیگریٹ کے ساتھ اور اس الزام کو لیے کہ اس نے چیمبر آف سیکرٹس کھولا وہ پچاس سال تک جیتا رہا اسے ہگورٹس کا ایک کیپر بن کر رہنا پڑا وہ بھی ڈمبلڈون نے اس کے لئے فائٹ کیا اس لیے یعنی ایک تیرہ چودہ سال کا بچہ جسے جھوٹے الزام کے کارن ایک نوکر بن کر جھوپڑی میں رہنا پڑا اور اسے جادو کرنے کی اجازت تک نہیں تھی امری جیسے لوگ اسے آدھے دماغ کا اور کھنکار مانتے تھے کیونکہ وہ دکھنے میں ایسا تھا وہ ان سب چیزوں کو سہتا ہوا بڑا ہوا اور جیتا رہا اس لئے شاید اس کی لائف سب سے ٹریجڈیف فل مانی جاتی ہے فیف پر ہے میروپی گونٹ اور وولڈیموٹ آپ سوچنے ہوگے کہ وولڈیموٹ کی لائف کیسے ٹریجڈیف فل ہو سکتی ہے یا اسے انلکی بنا سکتی ہے تو اس کے لئے اس کے پاسٹ میں جانا ہوگا اور ایک بار کو یہ بینہ سوچے کہ وہ ویلن تھا اس کی لائف دیکھنی ہوگی تو وولڈیموٹ کی ماں میروپی گونٹ جس کا ظلم بس اتنا تھا کہ وہ ایک ایسے پیو بلنڈ فیملی کے ہاں پیدا ہوئی جو پاگل تھے بینہ کچھ کام کیے گریبی میں جیتے تھے اور اپنے ایگو کو سائیڈ میں نہیں رکھتے تھے اسے مارتے پیٹتے تھے اس لئے وہ اچھے سے جادو تک نہیں کر پاتی تھی اور بھینگ کی آنکھو والی پاگل سی لڑکی بن گئی تھی پھر اس لڑکی کو ایک لڑکا پسند آنے لگا جو بہت رچوہ ہینڈسوم تھا ساتھ ہی مگل بھی بھائی اور باپ کے جیل جانے کے بعد جو جانتی تھی کہ اس کے ایکچول لوگ اور کنڈیشن کے کارنٹ کوئی اسے پسند نہیں کرے گا اس کا اس مگل کو لف پوشن دے کر اس کے ساتھ بھاگ جانا اور پریگنٹ ہو جانا اور یہ سوچنا کہ وہ لف پوشن دینا بند کر دے گی تو وہ آدمی اس سے پیار کرتا رہے گا وہ اس آدمی کو لف پوشن دینا چھوڑ دیتی ہے اور ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اسے ایسی حالت میں چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے وہ بھوکی بیاسی بھٹکتی رہی اور لف پوشن کے انفلوینس میں کنسیف کیے ہوئے بچے کو جن دیتے ہی مر گئی اور پھر ایک ایسا بچہ بڑا ہوا جس سے پیار کا مطلب ہی نہیں پتا تھا انات آشرم میں رہا اور مگل سے اتنی نفرت کرنے لگا کہ موت کو مگل کی کمزوری مان کر امرتہ کی رہا پر چل دیا اور اس کارن اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو ماننے کی کوشش بھی کی اور اس کارن اپنا شریر کھو دیا تیرہ سال بھوٹ سے بھی زیادہ بری حالت پہ رہا اور واپس آنے کے بعد تین سال کے بعد ہی مر گیا اور جہاں جادوگن نوملی ڈیڑھ سو سے دو سو سال جیتے تھے وہ سکسٹی فور ایئرز کی ایج میں ہی مر گیا اس پوری زندگی میں اسے نہ تو دوست ملے اور نہ ہی پریوار اور نہ ہی اسے پتا تھا کی کیا ہوتے ہیں اسے کچھ بھی نہیں پتا چلا میری نظروں میں شاید اس سے زیادہ انلکی کوئی بھی نہیں ہو سکتا فورٹ پر ہے ڈوبی شاید ہی کوئی ہیری پوٹر فین رہا ہوگا جس کا ڈوبی فیوریٹ کیریکٹر نہ رہا ہو پر ڈوبی شاید ان معصوم سے کیریکٹرز میں سے ایک رہا تھا جو کبھی خوش نہیں رہ پایا خاندان اور اسپیشی دونوں اس کے لیے جنم سے ہی گلامی کی زندگی لے کر آئے وہ بھی ایسے گھر میں جہاں اس کے ساتھ بہت برا بیہیو کیا جاتا تھا اسے مارنے پیٹنے سے لے کر اسے خود کو سزا دینے پر مجبور کیا جاتا تھا زندگی میں اسے کچھ چاہیے تھا تو وہ تھی آزادی آزادی کام سے نہیں بلکہ اس پریواسے جو اس کے ساتھ بہنگ کر بیہیو کرتے تھے جب اسے فائنلی ہیری نے آزاد بھی کروایا تو اس کی لائف کوئی آسان نہیں ہوئی ایک فری ایلف کو کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ کام کے بدلے ذرا سی سیلری چاہتا تھا دربدر بھٹکنے کے بعد فائنلی دو سال بعد اسے ڈمبلڈور نے ہاؤگورٹس میں نوکری دی فائنلی وہ تھوڑا خوش ہو ہی پایا تھا پر یہ خوشی زیادہ دن نہیں چلی اور تین سال بعد ہی ہیری کو بچاتے ہوئے اس کی جان چلی گئی اور سب سے دکبری بات یہ تھی کہ اپنے موت پر دو بھی خوش تھا صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنے دوست ہیری کے ساتھ تھا تھرڈ پر ہے ریمس ریمس لیوپن کے ساتھ کیا ہوا تھا ہم سبھی جانتے ہیں بچپن میں ہی فینرین نام کے ایک ویوولف نے اسے کاٹ لیا اور وہ بھی ویوولف بن گئے جس کارن پہلے تو ان کے علاج میں ان کے پیرنس گریب ہو گئے پر پھر ہاؤگورٹس میں انہیں دوست ملے فیفت ایئر میں ان دوستوں نے ان کے لئے خود کو جانوروں میں بدلنا سیکھ لیا اور فائنلی وہ بہت سی پرابلمز کی بیج بھی خوش تھے پر یہ خوشی کچھ ہی سال تھی سکول کی پڑھائی ختم ہوتے ہی پہلے تو پیسو کے لئے وہ اپنے دوست پر ڈیپینڈنٹ رہے اور اس دوست کی موت کے بعد اور دوسرے دوست کے جیل چلے جانے سے وہ اکیلے پڑ گئے نہ ہی ان کے پاس کوئی پیسے تھے اور نہ ہی کوئی انہیں جاب دینا چاہتا تھا ان کے ویولف ہونے کے کارن جس میں ان کے کوئی گلتی بھی نہیں تھی کسی طرح بوری حالت میں جیتے ہوئے بارہ سال بعد انہیں ہاگورٹس میں جاب ملی اور وہ بھی ان کے پاس سال بر سے زیادہ نہیں رہ پائی اس کے بعد اپنا جیون انہوں نے دوسروں کی رکشہ میں لگا دیا اور آرڈر آف فینکس کو جوائن کر لیا پر اس بیچ انہوں نے اپنی آخری دوست سیریاس کو بھی کھو دیا اور اکیلے رہ گئے پر وہاں ہی ان کی ملاقات نمفیڈورا سے ہوئی جو انہیں پسند کرنے لگی پر یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اسے اچھی زندگی نہیں دے پائیں گے وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے کئی لوگوں کے سمجھانے کے بعد انہوں نے اس سے شادی کر لی پر وارڈے موٹ کے کارن کبھی انہیں دوسرے ویہ وولف کے ساتھ رہنا پڑتا تھا تو کبھی چھپ کر اسی بیچ انہیں ایک ہیلدی وزرڈ بیوی ہوا اور وہ ان کی زندگی کا سب سے خوش برا پل تھا پر یہ خوشی بھی زیادہ دن نہیں رہی ہاؤگورٹس بیٹل میں ان کی اور نمفیڈورا کی جان چلی گئی اور انہیں موقع ہی نہیں مل پایا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ رہ پائے اور ایک سادھرن سی زندگی جی پائے سیکنڈ پر ہے سنیپ سیورس ایک گری کریکٹر تھے 50% لوگوں کے فیوریٹ اور 50% لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے ایک کامپلیکس کریکٹر پر جو بات 100% سچ ہے وہ یہ کہ ان کی لائف ٹریجری بھری تھی اب اسے فادر کے ساتھ بہت ہی گریبی میں بڑے ہوئے عجیب ہونے کے کارن بینا کسی دوست کے جب فائنلی انہیں اپنی جیسی ایک لڑکی دکھی جو جادو گنی تھی انہیں لائف میں پہلی بار ایک دوست ملی اور وہ خوش ہوئے اس کے ساتھ وہ ہاؤگورٹس گئے پر پہلی دن سے ہی چیزیں ویسی نہیں ہوئی جیسا وہ چاہتے تھے پہلے تو وہ لڑکی کسی اور ہاؤس میں سیلیکٹ ہوئی پھر ان کی دوستی ایسے لوگوں سے ہوئی جو انہیں ڈاک آرٹ کی طرف لے گئے جس کارن ان سے بہت بڑی گلتی ہو گئی اور انہوں نے اپنی اس اکلوتی دوست کی بیزتی کر دی جسے وہ چاہتے تھے اس بیچ میرادرز انہیں بولی بھی کرتے تھے اور پھر جس لڑکی سے انہیں پیار تھا اس لڑکے سے انہوں نے شادی ہوتے دیکھا جس سے وہ نفرت کرتے تھے صحیح اور غلط کو نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے والڈی موٹ پر بھروسہ کر کے اسے جوائن کر لیا اور پھر اسی انسان کا اسے دھوکہ دے دینا اور اپنی لائف کی اکلوتی پیار کو ہمیشہ کے لئے کھو دینا اس نے اب کے غلط فیصلوں سے انہیں کافی کچھ جھیلنا پڑا پر بات یہاں ہی ختم نہیں ہوئی انہیں اسی لڑکے کی اب رکشہ کرنی تھی جو اس انسان جیسا دیکھتا تھا جس سے انہیں نفرت تھی اور ساری زندگی وہ اکیلے رہ گئے اسی لڑکی کے پیار میں اور اس کے بیٹی کی رکشہ میں اور انت میں ان کی اسی میں جان چلی گئی اب فرسٹ پر جانے سے پہلے ہم کچھ اونریبل میشنز کی بات کر لیں گے اور وہ ہے ایبافورڈ ڈمبلڈور جنہیں لاس پارٹ تک کوئی جانتا تک نہیں تھا ایلبس ڈمبلڈور جنہوں نے سب کے بھلے کے لئے اپنا پورا جیون بٹا دیا اور پھر بھی انہیں ان کی خوشی کی کوئی بھی چیز کبھی بھی نہیں مل پائی جنہیں زندگی میں دو بار پیار تو ملا پھر بھی وہ ساری عمر اکیلی ہی رہ گئی جنہوں نے بہت کم عمر میں ہیری کے لئے اپنی جان دے دی پر ان کا ذکر کسی نے نہیں کیا یا تک ہی موویز نے بھی نہیں جنہوں نے کئی بات سچی بھوشوانیا کی پھر بھی انہیں ان تک فرود ہی مانا گیا اور فائنلی نمبر ون پر ہے سیریز بلیک پوری سیریز میں اگر کوئی انسان سب سے زیادہ انلکی رہا ہے یا جس کی لائف سب سے زیادہ ٹریجیڈی بھری رہی ہے تو وہ تھا سیریز بلیک پہلے تو وہ ایسے پریوار میں پیتا ہوا جو پیو بلڈ اور ڈرک پوست ایڈیولوجی کو صحیح مانتے تھے سارے کے سارے سلیدرین میں تھے پر ان سے الگ ہونے کے کارن اور صحیح اور غلط میں فرق سمجھتے ہوئے سیریز نے اپنا الگ رستہ چنا سب سے پہلے تو اسے سارٹنگ ہیٹ نے سلیدرین مرنرہ ڈال کر گریفنڈور میں چنا جس کارن انہیں اپنی ہی ماں اور پریوار کی گالیاں سننے پڑی اور نفرت سہنی پڑی سیریز میں کئی لوگوں نے ماں باپ کھوئے پر ان کے زندہ رہتے ان کی نفرت رہنا شاید سب سے برا ہے جیمز سے دوستی ان کی زندگی کے سب سے خوشی بھرے دن رہے پر اسکول ختم ہونے پر اسے اپنے ہی بیسٹ فرنڈ اور اس کی وائب کو دھوکہ دینے اور بارہ مگل اور ایک وزرٹ کے جھوٹے خون کے الزام میں بینہ کسی ٹرائل کے ازگبان بھیج دیا گیا یاد تک کہ بیلہ ٹرکس جیسے کھونکھا جادو گرنی تک کو ٹرائل کا موقع دیا گیا تھا پر سیریز کے ساتھ سب سے زیادہ نائنصافی ہوئی کہ اس سے ایک بار پوچھتاج کر کے سچائی پتہ کرنے کی کوشش تک نہیں کی گئی بارہ سال تک اس الزام سے ازگبان میں ڈیمنٹس کے بیچ میں رہا جو اس کی ساری خوشیاں ختم کر چکے تھے لوگ اکثر اس سچویشن میں موت کی بھیگ مانگنے لگتے تھے جینے کی اکشہ چھوڑ دیتے تھے یا مر ہی جاتے تھے پر وہ زندہ رہا ایک دن اسے اپنے دوست کے بیٹے کے اوپر خطرہ محسوس ہوا کیونکہ ایک ڈیتھ ہی تب پیٹا پیٹگریو چوہا بن کر اس کے بیسٹ فرینڈ ڈرون کے ساتھ رہ رہا تھا اس لیے اسے ایک امید ملی اور وہ ازگبان سے بھاگا پر سچائی سامنے آنے کے بعد بھی یہ لوگوں تک نہیں پہنچ پائی پھر وہ ایک سال تک چوہے کھا کر پیٹ بھرتا رہا اور چھپتا پھرتا رہا اس کے بعد جب وہ اپنے گھر گیا اور اسے آرڈر آف فینکس کا میٹنگ پلیس بنا دیا گیا وہ خود وہاں قید ہو کر رہ گیا کیونکہ اس کی سچائی اب تک منسٹری کے سامنے نہیں آ پائی تھی اور وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے کنٹینیوزلی جو بات اسے پسند نہیں تھی کہ وہ گھر پر قید ہے اسے اس نے اس بات کے لئے تانے سناتے رہتے تھے کہ وہ آرام سے گھر پر بیٹھا ہے بلکہ باقی لوگوں کو جان سے کھیلنا پڑ رہا ہے ان سب کے بیچ بھی اسے ایک آخری امید تھی کہ دوست نہ سہی پر دوست کے بیٹے کے ساتھ وہ اب رہ پائے گا اور اپنی زندگی اچھے سے بتا پائے گا اسے اپنے بیٹے کی طرح رکھ کر اسے ایک پریوار مل سکتا تھا پر اسے وہ بھی نصیب نہیں ہوا اور اپنی ہی کزن جو اس کے خون کے پیاسی تھی اس کے ہاتھوں سے اپنی جان گوانی پڑی اتنی نائنصافی پوری سیریز میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی صرف اس لیے کیونکہ اس نے اچھائی کا ساتھ دینے کے لئے اپنے پریوار کے خلاف جانے کا ڈیسیزن لیا اپنے دوست کو سیف رکھنے کے لئے گلت انسان پر بھروسہ کر لیا اور پھر وہ انسان جن کے لئے وہ اپنی جان تک دے دیتا انہیں دھوکہ دینے کے جھوٹے الزام کے بوجھ کے ساتھ جیتا رہا نہ کبھی شادی کی اور نہ ہی کبھی اسے پیار یا پریوار ملا شاید زندگی نے سچ میں کسی کے ساتھ بلکل بھی انصاف نہیں کیا تو وہ تھے یہ سارے کیریکٹرز آپ کا کیا سوچنا اس بارے میں مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے اور کونسے کیریکٹرز تھے جن کی لائف ایکوالی ٹریجیڈی بھری تھی جن نے یا تو ہیپیلی ایور آفٹر نہیں ملا یا قسمت نے ان کا کبھی ساتھ نہیں دیا مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں